تو یہ ہے کہ اب اس پورے معاملے کا کیا ہوگا اس میں سب کچھ ادھر میں لٹکا ہوا ہے معاملہ ماننی ہے سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے آج جولائی کو سنوائی ہو نہیں ہے اس بیچ روز کچھ نہ کچھ نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں کچھ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی بھی اب اپنے چرم پر ہے دھیرے دھیرے تو کیا اس میں ہوگا تو اس کے دو تین حصے بن گئے ایک تو اس پر جو بھی سیاست ہو رہی ہے وہ آ گئی دوسرا جو نئے خلاصے ہو رہے ہیں اس میں بھی سیاست گھسی ہوئی ہے وہ بھی آ گیا کچھ گرفتاریاں ہیں وہاں سے جو خلاصے ہوئے ہیں وہ بھی چوکانے والے ہیں اور انتطاہ سب سے بڑا سوال کی یہ سب تو ٹھیک ہے چلے گا کمیٹی بنے گی ہوگا لیکن ابھی بچوں کا کیا ہوگا اس کا کیا ہونا ہے جو چوبیس لاک بچوں کا بھوش اچھانک سے ادھر میں لٹک گیا وہاں پر ہم کیسے نیائے کر پائیں گے ہم نے اس پر کئی کارکرم کیے جہاں پر چھاتر آئے یا اس میں کوچنگ سے جڑے ہوئے لوگ آئے یا ٹیچرز آئے یا ایسے لوگ آئے جو پڑا ہی لکھائی سے سیدھے سمبندی تھے لیکن چونکہ اب سیاسی پارہ اس پر کافی گرم ہے تو آج تھوڑی پولیٹیکل باتچیت بھی یہاں پر ہوگی کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ دھنجوگری کانگریس کی پروکتہ پوجا ترپاٹھی آر جے ڈی کی پروکتہ کنچنا یادو نیشنل انسٹیوٹ آف اوپن سکولنگ کے پورو چیئرمن پروفیسر سی بی شرما اور کیریئر پوائنٹ کے سی ایم ڈی پرموڈ مہشوری آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے تو دھنجے گریس صاحب اب بھی کافی کچھ ہو گیا آج ہی کے دن کی ہم بات کریں تو راہول گاندی صاحب آگئے وہ سیدھے سیدھے آروپ لگا گئے انہوں نے پردان منتری تک کا نام لے دیا اس کے بعد بی جے پی کی طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوئی اور آپ نے کانگریس کو جنرل نہیں بتا دیا اس کا اب شکشہ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایک ہائی لیول کمیٹی کا نرمان کریں گے جو کی انٹی اے کا پورا جو کام کا جو اس کی سمکشہ کرے گی یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن فلال جو ہو گیا اس کا کیا بی پی جی سرکار بلکل سجگ ہے اور سمویدنا کے ساتھ ساتھوں کے ساتھ ہم کڑے ہیں ساتھوں کے ساتھ کسی طرح کا کھلواڑا نہیں ہونا دیا جائے گا اور سرکار اس پر پوری کروائی کرے گی سجگتہ کرے گی اور ایک ہائی لیول کمیٹی بنانے کی جو بات آئی ہے ایک پرکشہ جس پر کچھ ڈاؤٹ ہوا یہاں کچھ مالفینکشنگ ہو رہی ہے اس کو کینسل کیا گیا دوسرا نیالے کے نینے کے ہم پر دکھا کر رہے ہیں اور جو ساتھوں نے مالی جس نے کمپلیٹ کیا ہے اس کا بھی دیکھنا ہے ایک بچے کو بھی یہ نہ لگے کہ ہماری محنت جایا گئی ہماری سرکار سویدناتما کروپ سے اس کو دیکھ رہے گی ایک بھی بدیارتی کو ایسا نہ لگے اور ساتھ ساتھ ہم ان سے امام چانتروں سنیویدن کریں گے کہ آپ بچواس رکھئے یہ سرکار جیرو ٹولرینس کی سرکار ہیں نیٹ کو نیٹ اینڈ کلین کیا جائے گا اور ساری چیزوں کی جانچ ہوگی اور وہ ایک ایک ہر بھی پکڑے جائیں گے جو کوئی بھی اس مال پریکٹیسنگ میں اس غلط چیزوں میں جو بھی ساجیدار ہوں گے ہمیں کانگریس رجی دی بیجے پی سے اوپر اٹھ کر کے ایک بات ہے یہ دیس رانا چاہیے یہ دیس کے بچوں کا بھایو سے رانا چاہیے اس دیس کے ان تمام یواؤں کو جنہوں نے لگاتار پرکھائیں دیں ہیں لگاتار تیاریا کی ہیں سب سے پہلے ان کو ہمیں ڈھانس بنانے کی جرورت ہے ان کو بشواس دنانے کی جرورت ہے کہ سرکار آپ کے ساتھ ہے صحیح ڈیڑھا لیا جائے گا آپ کے لئے بہتر سے بہترین کیا جائے گا اور رہی بات ہماری سرکار ہم سرکار میں بھی ہیں اور سروکار میں بھی ہیں لیکن اب کون کس پر کیا روپ لگا رہا ہے کون کہاں پکڑا جا رہا ہے کدھر گیسٹ ہاؤس میں کون مل رہا ہے کس کا ماما پھوپا کس کو بلا رہا ہے یہ سب اس آئیٹی جانچ میں ہے پولیس کی جانچ کا حصہ ہے پولیس کی جانچ سے سچ کا سچ نکل کر کے آئے گا جو دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ کون کون ہاتھ سامل ہے کس کی کیا بھومی کا ہے کون کیا کر رہا ہے اور اس کی جانچ کر کے سرکار سروکار کے ساتھ ساتھوں کے بہتر بھاوی سے نرمان کے لئے میں اتنا ہی آپ کو مطمئن اور آسوست کر سکتا ہوں کہ پکڑے جائیں گے جو کوئی بھی اس میں گڑھ بڑھ کیا ہوگا ہم سرکار اس کو پکستنے نہیں جا رہی ہے اس کو چھوڑنے نہیں جا رہی ہے اس کو کسی حال میں معافی نہیں ملنے جا رہی ہے جس کسی نے بھی بھارت کے بھوی سے کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوئی اس میں ایک سوال میرا یہ ہے دنینجے صاحب کی یہ جو NTA کا معاملہ ہے یہ اب تو جب لوگ ہی سڑک پر اتر آئے چھاتر سڑک پر اتر آئے اور ایسی گلتی ہو گئے جس کو چھپانا سمبہ بھی نہیں تھا تو معاملہ یہاں تک پہنچا لیکن NTA پر لگاتار سوال اٹھے ہیں اور دیکھیں آپ نے تو ایک پرکشہ رد بھی کر دی کل اچانک شاہد اسی وقت اس کے آج پاس وہ نینے آیا بریکنگ نیوز کی طرح دکھا کہ نیٹ کی پرکشہ کو رد کی جاری ہے تو ایک ایسی ایجنسی جس کی فنکشننگ کو لے کر چیزیں اس پشٹ نہیں ہیں تو یہ ابھی کا معاملہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی within the government اس پر دھیان نہیں گیا شکشہ منترالے سے چک ہو گئی ہوا کیا جیسے جو پرکشہ رد ہو ہمیں لگا کہ اس پر کچھ نہ کچھ گر بڑھ ہے جیسے ہی اس کو اس میں لائیا اس کو اترتھ ہم نے کینسل کیا اور دوسری بات جو دوسرا ایکزام ہے وہ ہائی کورٹ کے ادھین ہے نیالے کا ادھین ہے جب نیالے اس پر نینے کرے گا accordingly ہم اس کے حساب سے چلیں گے اور جانچ ایجنسیا اس کو جانچ کر رہی ہے اور جیسا پردھان جی نے بھی بتایا آپ کو کہ ہائی لیول کمیٹی بنے گی اور جانچ کیا جائے گا آپ شاید میرا سوال نہیں سمجھے دنینجے صاحب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہائی لیول کمیٹی بنے جانچ ہو جائے وہ سب تو ٹھیک ہے آپ سوچئے نیٹ میں بھی نو لاک چھاتر نیٹ میں چوبیس لاک چھاتر اتنی محنت ہوتی ہے دو دو تین تین سال کی چار چار سال کی آپ پرکشہ رد کر دیں گے اب وہ اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ انجائے نہ ہو لیکن بہت سارے سٹوڈنٹ تو ایسے بھی رہے ہوں گے جن کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے تو بہت اچھے سے اقزام دی ہوگی جن کا حق بنتا ہے وہ نمبر موسیقی